کراچی سے اہم خبر ہے جہاں بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے کراچی میں بولٹن مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے صورتحال جان لیتے ہیں جعوید قائم خانی مارسات موجود ہیں جعوید بتائیے گا کیا ابتدائی تلات ہیں اس بارے میں جس کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے اور بارہ سے تیرہ لوگ زخمی ہیں اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ خارادر پولیس ٹیشن کے پاس میمن مسجد کے قریب اقبال کلوتھ مارکیٹ میں یہ دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا کراچی کا یہ ابھی ایک دو گھنٹے پہلے ایک دھماکہ ہوا اور یہ کراچی میں اس مہینے کا تیسرا دھماکہ ہے اگر آپ دیکھیں لاشٹ تھرٹی ڈیز کی بات کروں تو یہ تیسرا دھماکہ ہے ابھی کس دن پہلے چائنیز پر اٹیک ہوا تھا اس کے پہلے ایک اور اٹیک ہوا تھا جس میں سندھو دیس کے جو فائٹر ہیں انہوں نے کلین کیا تھا کہ انہوں نے کیا سیکنڈ بھالا بلوجستان ریبریشن آرمی نے کیا ابھی اس کا کسی نے بولا نہیں ہے کہ وہ میں نے کیا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیڈل میں بات پلیز شلو سبسکرائب کریے گا مارکیٹ کے قریب یعنی کہ خاردر مارکیٹ کے قریب وہ دھماتا ہوا اور میمن مزد اور خاردر کے درمیان میں یہ مارکیٹ میں زوردار دھماتی آواز سننے دیئے اور آواز کے بعد دیکھنے میں کیا ہے وہ زوردار دھماتی سے مارکیٹ اس وقت بند ہوتی ہے ایک جانت بھگدر مچکی بھی بکھائی دیرہی ہے اور پولیس اور دیگر ادارے ریسکیو کے ادارے اسپاٹ پر پہنچ رہے ہیں اسپاٹ پر بہنچ رہے ہیں ریسکیو کے ادارے اور پولیس جو ہے وہاں پر جائے وقت پر بہنچ رہے ہیں لیکن دھماتی کے آواز دور پر تک سنی گئی ہے جو علاقہ ہے وہ ویسے ہی بہت انجسید ہوتا ہے اور یہ دھماتا جو ہے وہ سڑک پہ نہیں بلکہ کسی کمپاؤنٹ کے سائٹ پر سائٹ سے دیئے ہوئے مارکیٹ کے آواز سنائی دی گئی اور وہیں سے وہی پر جو ہے وہ لوگوں نے اس طرف گئے ابھی حلاقوں کے بارے میں زخمی ہونے کے بارے میں لوگوں کے جو ہے دھماتی کے آواز اتنی زود دار تھی جس میں جو علاقہ گئی تھا اور جو کھوٹی سامنے آئی اس کے مطابق جو ہے وہ دکانوں اور مارکیٹ کے لیے دھماتا ہوا ہے جابیت کمکہ نے یہ بتائے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ میمن مسجد بھی یہاں قریب ہی ہے کس قسم کا یہ علاقہ ہے آیا کہ مارکٹس موجود ہیں رہائشی علاقہ ہے جہاں پر یہ باقیہ پیش آیا ہے دیکھیں کی جیسے آگا کیا میں نے کہ سارہ در مارکٹس جو ہے یہ پوری اسے الانٹی کے اندر جو ہے وہ کپڑے کی اور دیگر مسئلوات کی جو ہے وہ مارکٹیں اور جہاں پر آل سیر کا کام کے جاتا ہے اسی تاور کے قریب یہ واقع ہے سارہ در اور سارہ در کے بالکل سامنے جو ہے ہمیں جو ہے مرکزی مہمن مسجد ہے بہت بڑی اور قدیم منزلیں کراکی جو ہے یہاں پر کائموز کے پھرکل اکپ نے یہ جلی سارہ در مارکٹس واقعہ ہے سارہ در مارکٹس کے این اسی موقع پر ہوئے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے تقریباً یہاں پر تمام مارکٹس ہیں لیکن ان کی بالائی منزلوں پر مارکٹوں کی رہشی عمارت لوگ اس پر بالائی منزلوں پر مقیم ہیں اور اس کے ساتھ سے جتنا علاقہ اس مارکٹس کے بیک سائیڈ کا ان تمام علاقوں کے اوپر علاقوں میں جو ہے جعوید قائم خانی آپ ساتھ ہیں موجود رہیے گا سمر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں مزید سمر یہ بتائے گا کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں ابتدائی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق کس نوعیت کا یہ دھماکہ ہو سکتا ہے ہاں جی بعد ریسٹو ٹیم جائے وقوا کی جانب روانہ ہوئی ہیں عوام کا ایک جمع غفیر ہے یہاں پہ اور کافی شور شرابہ ہو رہا ہے اور عوام کے اس زیادہ ہونے کی وجہ سے ریسٹو ٹیموں کو جائے وقوا پہ پہننے میں دشواری کا سامنا ہے پولیس حکام بھی جائے وقوا کی طرح روانہ ہوگی یہ دھماکہ زورتار آواز تھی افتدائی طور پر پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ کی نویت کی حوالے پہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ دھماکہ کی نویت کیا ہے دھماکہ کی طرح پر پولیس رینجر اور ریسٹو ٹیمیں جائے وقوا پہ پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور جو عوام میں انہیں پیچرٹ آیا جا رہا ہے ریسٹو کا کام کو شروع کیا جا رہا ہے ابھی تک نہ ہی کوئی زخمی ہونے کی طرح کے بعد کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی اب کپڑا جہاں پر ہو آپ جانتے ہیں کہ کتنی جلدی وہاں پر آگ پکڑتی ہے جس پر کابو پا لیا گیا کچھ ہی دیر میں اور اس کی جو انویسٹیگیشن کی گئی اس کے مطابق اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ یہ خود کچھ نہیں تھا وہاں پر کوئی کسی آدمی نے کسی عورت نے آ کر ایسا نہیں کیا اپنے آپ کو نہیں اڑایا بلکہ یہ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا اور کھارہ در تھانے کی جو ایک پولیس موبائل پولیس ویکل وہاں سے گزر رہا تھا وہ جو ہے وہ وہاں پر تباہ ہوا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے یعنی شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ اسی ویکل کو بنایا گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو حملے کیے جاتے رہے ہیں وہ ٹارگٹ بنایا گیا سیکیورٹی اہلکاروں کو سیکیورٹی اوفیشلز کو ٹارگٹ بنایا گیا ان کی وینز کو تو یہ بھی ایک پولیس موبائل تھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو ٹارگٹ کیا گیا اچھا ہوا کچھ یوں کہ اس سے آگے ایک رکشہ تھا اور وہ جیسی اس جگہ پہ رکشہ پہنچا اور وہ وین پہنچی تو کیونکہ رکشہ ان کے آگے تھا اور رکشہ ہلکا ہوا تھوڑا سا تو اس کی وجہ سے جو پیچھے وین تھی وہ بھی ہلکی ہو گئی اور اسی وقت وہ دھماکا ہوا اور کیونکہ وہ رکشہ آگے تھا اس وجہ سے اس کے اندر خاتون موجود تھی اور اس وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے اور جو پیچھے وین تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہے لیکن شاید اس وجہ سے بچت ہوئی کہ اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں کہ کیونکہ وہ رکشہ وہ آگے تھا اور وہ ہلکا ہوا اور رک گیا اور اس کے پیچھے جو ٹریفک تھی وہ بھی رک گئی لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جان گئی ہے تو زیادہ نقصانی ہو تو یہ بڑے شرم کی بات ہوتی ہے کیونکہ جو ایک جان ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے یہ ہے اس کی سیچویشن اور جو انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی ہے اس ایس پی سیٹی جو ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جو خاتون جاں بھاک ہوئی ہیں وہ اس رکشے میں سوار تھی اور جو پلس موبائل تھی وہ جیسے ایک اپنے ڈیوٹی پر تھی اور اس دوران یہ ہوا اور ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا اب دیکھئے اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سیچویشن ہے بہت ہی گرمہ گرمہ ڈیلی بیسس پر جلسی ہو رہے ہیں عمران خان نے آج بھی جلسہ کیا کل بھی جلسہ کریں گے اور صرف عمران خان نہیں اب تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جلسوں سٹارٹ کر چکی ہیں کیونکہ آگے خان کے موبائل فونز گم ہوئے وہ چور کون ہے اس کا بھی کچھ پتہ چل رہا ہے تو یہ جو ہوا ہم اس کے بڑی مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اس افسوسناک واقعے کی اور یہی ڈیمانڈ کی جانی چاہیے کہ سکیورٹی کو انشور کیا جائے کہ ایسی ہو کہ اتنے بڑے بڑے جلسے اور جو تمام پولیٹیکل لیڈرز نکل رہے ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ لیا جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امران خان نے اس لئے اپنی سکیورٹی سخت کروائیے لیکن صرف ان کی بات نہیں ہے باقی بھی تو لوگ ہیں باقی بھی تو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی تو نکل رہے ہیں جناب جہاں تک بات ہے امران خان کے موبائل فونز کی تو ہوم منسٹر رانہ سنہ اللہ شازب خانزادہ کے پروگرام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں کسی نے اڑالی ہوں گے اب کیا واقعی امران خان کے قریبی کسی آدمی نے اس کو کسی قریبی ساتھی نے یہ کیا ہے کہ وہ موبائل چوری کی ہیں دیکھیں اگر امران خان فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان امران خان کے موبائل کوئی چوری کرے گا تو وہ اس لئے نہیں کرے گا کہ وہ اس کو بیچ کے پیسے لے لے ایسا نہیں ہوگا اس کا مقصد کوئی اور ہوگا یا تو اس سے وہ کام کروایا گیا ہوگا اور یا پھر خود سے اس نے یہ کام کیا ہوگا یہ جو بھی بات ہے اس کے نتیجے میں آئندہ چند دنوں میں کراچی میں ایک کپڑے بجار میں یہ دھماکا ہوا دوستو میں نے یہ جو دھماکے ہیں اس کا ایک ویڈیو پڑھا ہوا ہے ٹویڈر پر آپ جا کر دیکھیں تو دیفنیٹلی آپ کو بھی دکھ ہوگا کیونکہ ایک لیڈی اور بہت سارے معصوم لوگ گھائل ہوئے بجار میں حالکہ ایسا بولا جا رہا ہے کہ جو آتنگ بادی تھے جو بھی تھے ان کا ٹارگیٹ بیسی گلی تھا پولیس کی ویل کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹارگیٹ جو پاکستان میں بلوچستان لیبریشن آرمی ہو یا سندھ دیس کے لیے جو لڑ رہے ہیں ان کا ٹارگیٹ سیکیورٹی پورسز ہی ہوتا ہے تو ایسا کچھ ہوا ہے کہ جو موٹر سائیکل میں دھماکا کیا گیا ہے وہ دھماکا پہلے ہی ہو گیا وہ دھماکے مطلب جو پولیس کی وین کے پاس پولیس کی گاڑی کے پاس بولو پہنچ ہی نہیں پائے ایسا میں پاکستان کے ٹویٹر پر اور پاکستان کے جنرلس کو سن رہا ہوں تو ایسا کچھ وہ بول رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ دوستو پاکستان میں ایک تو اتنا جیادہ مطلب ڈیفرینسز ہیں لوگوں کے اور پاکستان میں یہ سندھ دیس کے الگ لوگ لڑا ہیں تحریکے تالیبان کے لوگ الگ پاکستان میں سریعہ لاؤکی ڈیوائنڈ کر رہے ہیں پولوجستان لیبریشن آرمی الگ لڑ رہی ہے لیکن ان دھماکوں کا بلیم بڑی آسانی سے پاکستان کے لوگ انڈیا پر کریں گے کل تک دیکھے گا وہاں کے لوگ انڈیا کو بولیں گے یہ اس کے پیچھے انڈیا ہے یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اپ کو یہ ویڈیو کا سلوکہ پلیز کومنٹ رہے ہیں رائے دے چلوکہ